اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان و نیاترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس آج ہم بارویں جماعت کے سلیبس میں ترجمت القرآن کی سورة الجمعات جسے عام سورة جمع کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں پڑھیں گے سورة جمع قرآن مجید کی باسٹھ نمبر سورت ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی دو رکوع ہیں اور اس میں گیارہ آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کی اٹھائیس میں سی پارے میں مجود ہے اور اس سورت کا نام جو ہے آیت نمبر نو میں لفظ جمع جوایا ہے اسے ماخوض ہے اس کے سے رکھا گیا ہے تو اس سورت میں نماز جمع کا تذکرہ کیا گیا ہے تو آئیے آپ اس کی ہم مشک کرتے ہیں تارف کے بعد پانچ ایم سی کیوز ہیں ساتھ سے پہلے ہم وہ کریں گے اور پھر اس کی مختصر اسے پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کی آوارڈز میننگ اور ترجمہ امبا محورہ اس کا شامل نہیں ہے سلیبس میں امتحانی سلیبس میں تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویسے آپ ضرور اس کا ترجمہ یاد کریں پڑھیں سورت الجمع میں حضور نبی کریم کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں تین بے جز سورت جمع میں رویہ بیان کیا گیا ہے یہودیوں کا علف جز سورت جمع قرآن مجید کی سورت ہے باسٹھ دال جز سورت جمع میں رکو ہیں دو علف جز سورت جمع میں آیات ہیں گیارہ انجیم جز تو نیکسٹ اب اس کا شان نزول والا سوال ہے پہلا سورت جمع کا شان نزول بیان کریں اور سوال نمبر دو ہے کہ سورت جمع کا مرکزی موضوع بیان کریں تو دونوں سوالات ہم مشکل کریں گے تو اس کا شان نزول جو ہے یہ تعرف میں جو دوسرا پیرا گراف ہے یہ ہے آپ نے لکھنا ہے اس کا کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم کے ساتھ نماز جمع پڑھ رہے تھے اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی کافلہ ادھر سے گزرا جب حضور اکم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ کافلے کی طرف چل دئیے نبی کریم کے ساتھ کل بار آدمی رہ گئے اس وقت سورت جمع کچھ آیات نازل ہوئی تو اس کا یہ شان نزول ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی اور سوال نمبر دو مرکزی موضوع والا یہی آپ نے سارا لکھنا ہے جو سامنے ہے آپ کے کہ سورت جمع کا مرکزی موضوع نبی کریم کی بازد کے مقاصد کا بیان یہودیوں کی رویہ کی مضمت اور امت مسلمہ کے عظیم اور شان اجتماع جمعہ المبارک سے متعلق احکام ہیں سوال نمبر سوال نمبر تین کہ سورت الجمع میں نبی کریم کی کونسی تین ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ کونسی تین ذمہ داریاں ہیں بنیادی مضامین میں یہ دوسری لیند پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین ذمہ داریاں ہیں نمبر ایک تلاوت آیات اور نمبر دو تذکیہ نفس اور نمبر تین ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تو یہ تین ہوں آپ نے جو ہے لکھنی ہے تلاوت آیات تذکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تو اس کو آپ پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں گے سوال نمبر چار سورة الجمعہ کے آغاز میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے سوال نمبر چار کا جواب یہ آپ بنیادی مضامین میں جو پہلی دو لینے ہیں فور سٹارب تک یہاں تک آپ نے کرنا ہے سورة الجمعہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح نبی کریم کی عظمت و شان کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ذمہ داریاں تلاوت آیات تذکرہ نفس اور کتاب حکمت کی تعلیم دینا بیان کی گئی ہے سوال نمبر تین جو ہے اس میں صرف آپ نے ذمہ داریاں لکھنی ہے اور سوال نمبر چار جو ابھی ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہ سارا آپ نے لکھنا ہے کہ آغاز میں کیا بیان کیا گئی ہے سوال نمبر پانچ سورة الجمعہ میں کس کی اہمیت بیان کی گئی ہے تو سورة الجمعہ میں نماز جمعہ کی جو ہے اہمیت بیان کی گئی ہے یہ بلکل یہ بنیادی مزمین میں آخری پیرہ گرافت ہو لینے جو ہے یہ آپ نے ساری لکھنی ہے اہمیت کہ سوال جمعہ میں جمعہ کی نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے جمعہ کی نماز کے لئے جب ازان کہی جائے تو جلدی جلدی نماز کے لئے جانے تجمام تجارتی امور کو چھوڑ دینے اور خطبہ توجہ سے سننے کا حکم دیا گیا ہے جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کی ترغیب دے گئی ہے تو ریئر سٹوڈنٹس یہ ہم نے کمپلیٹ کا لی سورت اور جمعہ تو باقی سورتوں کی ویڈیوز جو ہے اس سورت کے لنکس جو ہیں اس سورت کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ